بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجم مردرد غزل نمبر دو اردو الادمی بالنجماعت کے لیے اشار کی تشریح تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا جوابی خاک کا پیپر لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے تعریف شائر حوالہ شائر مرکزی خیال فنی محاسن مشکل الفاظ کے معنی تشریح اور مماسل شائر تعریف شائر خواجم مردرد امید ہے چین سبسکرائب کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو برائے میرے بھائیں سبسکرائب کر لی چیز اور لائک بھی کریں اور اپنے فرنڈز کو شیئر بھی کریں خواجم مردرد سترہ سو اکیس میں پیدا ہوئے سترہ سو پچاسی میں ان کا انتقال ہوا تصوف کے امام کلاتے تھے سوفیانہ شائری بھی کی شائرانہ بھی کی آشکانہ شائرانہ بھی کی اور نام ان کا محمد میر تخلص درد تھا دہلی میں پیدا ہوئے اور ساری زندگی دہلی ہی میں گزاری ایک دیوان اردو زبان میں لکھا اور ایک فارسی زبان میں اردو کے پہلے سوفی شائر کتابوں کے نام تصانیف اصرار و صلات درد دل نالہ درد اور آہِ سرد تمام مشہور شعارہ یہ بھی یاد کر لیجیگا اس میں تعارف بھی ہے اور ان کی کچھ خصوصیات تفسر والے سوال میں اس کو لکھنا ہوتا ہے اس لئے اس کو یاد کر لیجیگا تجھے کو جو یا جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا میرا غنچہ دل ہے وہ دل گریف تھا کہ جس کو کسو نے کب وہاں نہ دیکھا یا گانا ہے تو اہ بیگانگی میں کوئی دوسرا اور ایسا نہ دیکھا کیا مجھ کو داغوں نے سروے چراغان کبو تُو نے آ کر تماشا نہ دیکھا شب و روز اے درد درد پہ ہو اس کے کس نے جسے یاں نہ سمجھا نہ دیکھا شیئر نمبر ایک تعارف شعر لیکھیں گے سب سے پہلے ابھی جو بتایا گیا ہے حوالہ شعر بہت آسان ہیں مرکضی خیال مرکضی خیال میں اس نے بھی یہ بتانا ہے کہ اس شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر جگہ اللہ ہی کا جلوہ ہے ہر جگہ اللہ ہی کا جلوہ ہے یہ بتائی گئی ہے بات اس میں الفاظ کے معنی آسان ہے تجھے کو تیرے کو آپ کو یہاں اس میں یہاں سے مراد ہے یہاں اس دنیا میں جلوہ فرما جلوہ ظاہر ہونا نمودار ہونا ظاہر ہونا نمودار ہونا نمائع ہونا یہ تمام تشریح غور سے سنیں گے آسان ہے کوئی بات مشکل نہیں ہے دنیا کی ابتدا سے پہلے بیتو تھا کچھ نہ تھا اے اللہ آپ کی ذات موجود تھی اور دنیا کی انتہا یعنی قیامت کے بعد بھی تو ہی ہوگا کل من علیہ فان ہر چیز کو فنا ہونا ہے ہر چیز فانی ہے ختم ہو جائے گی لیکن اے اللہ آپ کی ذات باقی رہے گی وَيَبْقَا وَجْهُ غَبِّكَ سُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ پردگار تیری ذات اقدس کے علاوہ باقی ہر شئے کو زوال ہے پہاروں کی بلندی دریاؤں کی روانی سمندر کی پرجوش لہروں پھولوں کی خوشبودار پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی چچہاٹ اور ہر شے میں تیرا ہی جلوہ موجود ہے جس چیز میں بھی دیکھیں ہم اس میں اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے آسمان کو دیکھیں بغیر ستون کے کھڑا ہے کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے اللہ ہی نے بنایا ہے تو ہماری شارق سے زیادہ قریب ہے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تو موجود نہ ہو تو ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے اور تو سے کچھ چیز پوشیدہ نہیں یہ پوری دنیا تو نے اپنی قدر سے بنائی اور دنیا کی ہر چیز میں تیرا ہی جلوہ ہے دنیا کی ہر چیز تیرے وجود کی گواہی دے رہی ہے اگر کوئی شخص تیرے وجود کا انکار کرے تو گویا اس نے تیرے وجود کا انکار کیا تو برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا یعنی اس شخص کا دنیا میں رہنا اور نہ رہنا برابر ہے اگر اس دنیا میں تیرے وجود کا انکار کر دیا تو گویا دنیا ہی نہیں رہی دنیا کو انکار کر دیا دنیا کا انکار کر دیا دنیا تو آپ نے بنائی ہے اور دنیا کی ہر چیز آپ کی وجہ سے قائم دائم ہیں تو یہ دنیا فانی ہے لیکن تو ہمیشہ رہنے والا ہے یعنی دنیا کے اندر جو بھی چیز نظر آ رہی ہے اس میں اللہ تیرا ہی جلوہ ہے تو ہی ہر چیز کو نظر آ رہی ہے تیرا ہی جلوہ نظر آ رہا ہے برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا اگر ایک شخص نے جو ہے نا وہ آپ کی وجود کا انکار کر رہا ہے تو اس نے وہ کہتا ہے کہ دنیا ہے لیکن آپ کو نہیں مانا دنیا آپ نے بنائی ہے تو اس کے وجود کبھی کوئی فائدہ نہیں اس کے بعد شرح نمبر دو میرا گنچہ دل ہے وہ دل گریفتہ کہ جس کو کیسو نے کبھی وہاں نہ دیکھا تعریف شائر حوالہ شائر مرکضی خیال اس میں مرکضی خیال میں بتایا گیا ہے کہ محبوب کی بےالتفاتی کا بیان کہ محبوب جو ہے وہ ہمیشہ میری طرف متوجہ نہیں رہتا اور بےالتفاتی کرتا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے صفت تشبیح اس میں دل کو جو ہے وہ پھل سے تشبیح دی دل کو پھل سے تشبیح دی الفاظ معنی در سننے کی ہے گنچہ کلی کو کہا جاتا ہے پھول کی جو کلی ہوتی ہے بن کھلا پھول دل گریفتہ اس میں دے گی گریفتہ دل پرشان دل غمگین اداس کسو کسی کبو کبھی تشریح میں شائر فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب انتہائی وزدار خوددار اور انا پرست میرے محبوب اپنی خسری تکبر بےوفائی اور ظلم و ستم سے باز نہیں آتا بلکہ ان تمام ہٹ درموئیوں کو اس نے اپنا شعار بنا لیا ہے تو ہماری وزاد داری کا بھی یہی تقاضہ ہے کہ ہم بھی اپنے کام سے کام رکھیں جب محبوب ایسا کرتا ہے تو ہمیں بھی ایسی کرنا چاہیے اور محبوب سے رابطے رجوع کا ہر خیال دل سے نکال دیں کیونکہ میرا دل کلی کی معنید ہے چھوٹے سے پھول کی معنید ہے بین کھلا پھول کیوں ترہ ہیں میرے محبوب کی بیلتفاتی کی وجہ سے میرا دل ہمیشہ غمگین رہتا ہے پریشان رہتا ہے اداس رہتا ہے کسی چیز میں دل نہیں لگتا میرے محبوب نے کبھی مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں ہمیشہ تکلیف ہی پہنچائی ہیں لگتا ہے میرے محبوب کو مجھے تکلیف پہنچانے پر خوش ہی ملتی ہے وہ خوش ہوتا ہے اب میرے دل میں یہ حسرت باقی رہ گئی کہ کاش میرا محبوب ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے مجھے دیکھتا کہ میرا ناظر دل اور پرشان نہ ہوتا دل جو ہے وہ اداس ہے کری کی ماند ہے کہ جس نے کسو نے کبو وہ آنا دیکھا اس کے بعد شیر نمبر مماسل شیر کوئی گنچا دل میں کھلتا ہے تھوڑا سا سکون جب ملتا ہے شیر نمبر تین یہ گانا ہے تو اہ بیگانگی میں کوئی دوسرا اور ایسا نہ دیکھا تعریف شائر حوالہ شائر لکھنے کے بعد مرکدی خیال میں لکھیں گے کہ محبوب کی بے تعلقی میں یقتہ ہونے کا بیان محبوب کی بے تعلقی میں یقتہ اس میں فنی خوبی صفت ترزاد ہے یہ گانا اور بیگانگی یہ گانا کا مطبط ہے یقتہ لاسانی اس جیسا کوئی اور نہ ہونا بیگانی کا مطبط ہے ناواقفیت بے تعلقی تشریح اس میں شائر فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرا جیسا انسان میں نے کبھی دنیا میں نہ دیکھا تو بے تعلقی کرنے میں لاسانی ہے تو بے تعلقی کرنے میں لاسانی ہے یقتہ ہے تیرا جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں اس میں وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں ہائے افسوس تیرا جیسا میں دکھا ہی نہیں ایسے بے تعلقی کو ظاہر کرتا ہے تیرا جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں لاسانی لگتا ہے تمہیں اپنے عاشق کو تڑپانے میں مزہ آتا ہے تم اپنے ہر فیل و عمل میں یقتہ ہو تم سے محبت کر کے میں نے تکلیف کے علاوہ کچھ اور نہ پایا تم جیسے لوگ دنیا میں بہت ہی کم پیدا ہوتے ہیں تم جیسا میں نے ظلم ستم ڈھانے والا کبھی نہیں دیکھا تم خود ہی بتاؤ کہ اپنے عاشق سے ایسا برتاؤ رکھنا اچھی بات ہے محبت کا تقادر تو یہ ہے کہ جو تم سے محبت کرے تم اسے محبت کرو کم از کم ایسی بیگانگی اور لا تعلقی کا اظہار تو مت کرو اور ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ کرنا ہے یہ ہی اچھی بات ہے کہہ جیسے میں نے کوئی اور دیکھا ہی نہیں اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں تم ہی لاسانی ہو مماسلش شیئر مایوسی معال محبت نہ پوچھئے اپنوں سے پیش آئے ہیں بیگانگی سے ہم اس کے بعد شیئر نمبر چار کیا مجھ کو داغوں نے سہر چراغاں کبو تو نے آ کر تماشا نہ دیکھا تعارف شایر لکھنے کے بعد حوالہ شایر مرکزی خیال میں کہا جا رہا ہے کہ محبوب سے گلہ شکوا کہ ہماری حالت کا تماشا نہ دیکھا اس کا بیان ہے اس میں سارے لوگ آئے اور میرے حال کا تماشا دیکھا ان کو پتہ چل گیا لیکن میرے محبوب کو پتہ ہی نہ چلا فنی خوبیس میں صفت تشبیح یعنی اپنے آپ کو سرو چراغاں سے تشبیح دی الفاظ کے معنی داغوں کا مطلب ہے زخموں زخموں اور سرو چراغاں چراغوں سے سجایا ہوا درخت یا کانچ کا سرو سے مشابت رکھتا ہوا شیشے کا بنا ہوا جس میں جھاڑ وغیرہ ہوتی ہے جس میں ممبتیاں جلتی ہیں روشنی ہوتی ہے جھاڑ میں یعنی شیشے کا بنا جھاڑ جس میں ممبتیاں جلتی ہیں تشریح غور سے سنیے گا اس شیر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کے اس المستم اور اس کی بے توجہی اور برے رویے سے محبوب سے متنفر ہو کر اور اس سے دور ہو گئے یعنی ہم محبوب سے دور بھی ہو گئے ہیں اور اس سے متنفر بھی ہو گئے ہیں نفرت کرنے لگے ہیں اور اس دوری نے ہمیں بہت بے چہن کیا غم جانان اور غم دوران محبوب کا غم اور زندگی کا غم نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا اور ہم دنیا کے سامنے ایک تماشا بن کر رہے گئے ہماری اس حالت کا تماشا تو تمام لوگوں نے دیکھا لیکن ہمارے محبوب نے ہماری اس حالت کا تماشا نہ دیکھا ہماری اس حالت سے بے خبر ہی رہا سروں کی درست بہت لمبے ہوتے ہیں اور اس کے پتے رات کی وقت چمکتے ہیں گویا وہ ایسے لگتے ہیں جیسے چراغوں سے ان کو سجایا گیا ہو اس کی چمک کی وجہ سے لوگ دور سے اس کو پہچان لیتے ہیں اسی طرح ہم بھی اپنے محبوب کی محبت میں فرفتہ ہو گئے ہیں اور ہمیں اپنا ہوش بھی نہیں رہتا ہم دیوانوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں لوگ ہمارے اس حالت سے باخبر ہیں کہ ہم تمہاری محبت میں گرفتہ رہے ہیں لہذا ہم سر و چراغاں کی طرح دور سے پہچانے جاتے ہیں اور لوگوں کی سامنے ہم ایک تماشا بن کر رہ گئے لوگ تو میرے اس حال کا تماشا دیکھنے آتے ہیں لیکن اے محبوب تو نے میرے اس حال کبھی کبھی تماشا نہ دیکھا تو پہلے کی طرح ہی مجھ سے دور رہا ممہ سے شیر ساتھ اپنے غموں کی دھوپ رہی ساتھ اپنے غموں کی دھوپ رہی ساتھ ایک سرور سایہ دار رہا شیر نمبر پانچ اور آخری شیر مکتہ ہے یہ شبر روز اے درد در پہ ہوں اس کے کیسو نے جسے یا نہ سمجھا نہ دیکھا تعریف شائر حوالہ شائر کی بات دیکھیں گے محبوب کی بیرخی اور بیالتفاتی کا بیان مرکدی خیال محبوب کی بیرخی اور بیالتفاتی کا بیان آخری شیر ہے اور اس میں تخلص میں بیان کیا گیا ہے اس لیے مکتہ ہے قزل کا آخری شیر اور اس میں اگر دیکھا جائے تو صفت ترزاد بھی ہے شب و روز دن اور رات کو کہا جاتا ہے تو یہ آپس میں ایک دوسری کی زید ہے صفت ترزاد الفاظ کی معنی شب و روز دن اور رات کسو کسی یا یہاں تشریح آخری شیر ہے یہ مکتہ قواجمی درد اس شیر میں اپنے اس مکتہ میں فرما رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں اصل میں کہ یہ دنیا جو ہے بہت بڑی مطلبی ہے یہاں کسی کو کسی کی پروان نہیں ہر ایک اپنی فکر ہے لیکن کسی دوسری کی کوئی فکر نہیں اور تو اپنے محبوب کے در پر صبح شام پڑا رہتا ہے اس کے گھر کے سام نہیں رہتا ہے اور اس امید پہ کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی بے روخی اور بے التفات بے التفاتی سے باز آجائے وہ جو تمہیں دیکھتا نہیں ہے بے توجہی کرتا ہے بے التفاتی کرتا ہے التفات نہیں کرتا اس سے باز آجائے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا نہیں ہونے والا ہے اسے تمہاری کوئی پروان نہیں کیوں تم اپنی ردگی برباد کر رہے ہو دنیا میں کسی کو اگر راضی کرنا اتنا آسان کام نہیں اتنا آسان کام نہیں ہے اگر راضی کرنا ہے تو بہتر ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر جسے تجھے دنیا اور آخط میں فائدہ ہوگا مماسل شیئر دائم پڑا ہوں تیرے در پر نہیں ہوں میں خاق ایسی دنگی پہ کہ پھتر نہیں ہوں میں امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا اور سبسکرائب بھی آپ نے کیا ہوگا سبسکرائب لادمی کریں شیئر بھی کر دیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ وما علینا اللہ البلاغ نمبین جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزا